جو حدیث کا جملہ میں نے آپ کے خدمت پاس کیا کہ حدیث معصومی ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک انسان خود جیسے چاہے سمجھے اور وہ بھی نہ اصل عربی کو جانتا ہو نہ عربی کی گہرائیوں کو جانتا ہو ترجمہ پڑھے ہو ترجمہ کے اندر بھی کتنا حد تک وفا کی گئی اور اس ترجمہ کو پڑھ کر انسان فیصلے کرنا شروع کر دے اس لیے میں نے حدیث کا جملہ پیش کیا مولا فرماتے ہیں انہا حدیث صعب المستصحب ہماری جو حدیثیں ہیں وہ اتنی سخت ہیں اور اتنی زیادہ سختی کے اندر انتہا پر ہے کہ جسے کوئی انسان تحمل کر ہی نہیں سکتا کون تحمل کرے گا کہ ہماری حدیث کو تحمل کرنے والا برداش کرنے والا اسے سمجھنے والا اسے اس پر ایمان رکھنے والا کہ یہ ایسا ہوتا ہے ملک المقرب ہو کم سے کم او نبی مرسل یا نبی مرسل ہو یا او مؤمنون یا ایسا صاحب ایمان ہو انتحن اللہ قلب اہل ایمان کہ جس کا پروردگار عالم نے ایمان کے لئے انتہام لے رکھا ہو ایسے شخص کے ایمان کے ساتھ وہ حدیثیں اس کو وہ انسان کا دل ہے جو اس حدیث کو تحمل کر سکتا میں نے جملہ کی خدمت بحث کر دیا روایت کو مکمل کروں کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہتا ہے معاملہ یہی ہے جو پروردگار نازل فرمائے گا فیصلہ اسی پر ہو سکتا اس کے علاوہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ایک مرتبہ سلسلے چلتے رہے اسرار بڑھتا رہا کہ اس قاتل کا فیصلہ کیسے کیا جائے اس مختون کا فیصلہ کیسے کیا جائے کون ہے قاتل کا نتیجتاً معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اب پروردگار عالم سے آپ دعا فرمائیے کہ اس کو فیصلہ پروردگار عالم اپنے جانب سے کرے پروردگار نے اب وہ آیت نازل فرمائی کہ اب تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایک گائے لو گائے کو زباہ کرو اور گائے کے ایک حصے کو اس مردے کو مارو جب اس مردے پر وہ گائے کا ایک حصہ لاکر مارا جائے گا یہ شخص خود زندہ ہوگا اور زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بات ہے کہ معاملہ تو ہو گیا بہت آسان تھا لیکن بعض اوقات انسان کی اپنی زد انسان کو برباد کرتی ہے اور بنی اسرائیل کا یہ زد کا معاملہ بہت زبان زدہ عام ہے بہت مشہور ہے کہ ان لوگوں نے اس واقعے میں خاص طور پر دیگر معاملات میں ایسی باتیں کی اور ایسے جملے کہے کہ جن کا اس واقعے میں تو قرآن مجید خود گوا کہ جب گائے کا حکم دیا گیا تو فرمایا گائے کیسی ہو آپ بتائیے پروردگار علمہ گائے کے احکام نازل کیے کہ گائے اس طرح کی ہو کہ نہ جوان ہو نہ بڑی ہو ایک درمیان عمر کی گائے ہو اسے لاکت لباہ کرتو کہ اچھا اگر گائے ایسی ہو تو پھر پروردگار علم سے یہ پوچھئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو جب سوال کیا گیا جب آپ پروردگار نے نازل کیا یہ سارے فرانٹ کی آیتیں ہیں کہ اس گائے کا رنگ ایسا ہو جو زردی نمہ ہو زردی مائل ہو نہ ہلکے سفیدی مائل ہو نہ زیادہ گہرہ سیاہی کی طرف ہو ایسا گائے کر رہے ہیں وہ نہ چاہیے جب یہ دو مرتبہ سوال کر لیا گیا پھر سوال کیا گیا کہ اب پروردگار سے یہ پوچھئے کہ یہ گائے ہم کیسے دونے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس عمر کی اس رنگ کی گائے کچھ اور بیان کیا جائے کہ جس سے ہم گائے کی صفات کو پہچاننا آسان ہو جائے تب پھر پروردگار علم نے اس کی صفات بیان کی کہ اس کی دم ایسی ہو اس کا چلن ایسا ہو بزارات میں زیادہ جاتی ہو یہ فلاں جاتی ہو یہ ساری کیفیتیں بیان کی کہ آپ جو ساری کیفیتیں بیان کر دیں مولا کا جملہ ہے کہ یہ تھی جتنے سوالات انہوں نے کیے تھے ان تمام سوالات کی ضرورت نہیں کی اس لیے کہ پروردگار کا فیصلہ تھا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم یہ کام کر لو تم کسی گائے کو زبر کرتے پروردگار علم تمہارے مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے سوالات کر کے اپنی ذمہ داری کو اتنا سخت بنا لیا کہ اب تم آ کر بز گئے ہو کہ جتنی صفات بیان کی ہیں جب تک ان صفات پر محمول گائے نہیں آئے گی اس وقت تک تمہارا جواب نہیں گلے گا خلاصہ یہ کہ واقعہ چلتا رہا اور اس انداز سے پروردگار علم چاہتا تھا کہ جس کے دل میں کہاں مولا کا جملہ آئے کا جس کے دل میں محمد اور آل محمد کی فضیلت تھی اور کسرت سے محمد اور آل محمد پر درود پڑھتا تھا فرمایا پروردگار اسے فائدہ پہنچانا چاہتا تھا فرمایا پروردگار اس شخص کو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت بھی ہے اور کسرت سے زندگی میں درود بھی ہے فرمایا پروردگار یہ جب جملہ مل گیا اب تحریف کہتی ہے کہ اس انداز سے ان لوگوں نے گائے کو تلاش کرنا شروع کیا جب گائے کو تلاش کرنا شروع کیا گیا ایک شخص کے پاس تھی گائے جو پروردگار نے صفات کو معین کیا تھا ان صفات کی گائے ایک ہی جگہ پر پائی جاتی تھی اور وہ ایک جوان شخص ہے ایسا جوان شخص کہ جسے پروردگار عالم نے ایسا مرتبہ دیا تھا یعنی یہ ایسا مرتبہ ہے کہ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ دل میں ایمان تو ایسا تھا کہ آل محمد کی محبت اور فضیلت اور دور لیکن پروردگار عالم نے اسے خواب میں اہل بیت کی زیارت کروا دی تھی اور حکم یہ دیا تھا کہ تُو اس وقت تک گائے کو فروخت نہ کرنا جب تک تیری ماں اس بات پر رضایت کا اظہار نہ کر دے یہ بات اہل بیت کے دور کی نہیں ہو رہی یہ بات اس زمانے کی نہیں ہو رہی یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی نہیں ہو رہی یہ گفتگو ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک مطبع یہ جملے تاریخ کے اور روایت کے فرمایا گیا کہ اس انداز سے اسے جب حکم دے دیا گیا تھا جیسا تمہاری ماں کے دل میں پروردگار الہام کرے گا اس کے فیصلے پر عمل کرنا اور بعض روایت یہ بھی کہتی ہیں کہ اسے یہ گائے اس کے باپ نے اپنی اطاعت کی بنیاد پر لی چونکہ ماں باپ کا موضی و فرما بردار تھا چونکہ ماں باپ کا احترام کیا کرتا تھا پروردگار عالم نے اس گائے کو آپسی گائے ہے اس میں کوئی سونے اور سرخات پر پڑھنے ہی لگے ہوئے لیکن پروردگار عالم حالات کو کیسے میں نے شروع میں جملہ کہا تھا ہدایت دینا خدا کا کام ہے حالات کو سازگار بنانا خدا کا کام ہے لیکن اس کے لیے کہ جو ہدایت کا طالب ہو اس کے لیے جسے پروردگار پسند کرے اور پروردگار پسند کرتا ہے ایسے دل کو جس میں عظمت محمد اور عالم حمد علیہ السلام جس کے دل میں ان کا عشق اور محبت پل رہا ہو جو ان پر قسرت سے دور پڑھ رہا ہو باپ نے اپنی ایک مرتبہ کسی ایسے موقع پر کہ جانباز روایتیں ملتی ہیں کہ اپنی کسی دیل کو اپنے کسی معاملے کو مؤخر اس لیے کر دیا کینسل اس لیے کر دیا چونکہ باپ سویا ہوا ہے باپ کو جگہ کر اس کی نیلت خراب کر کے میں اپنے بزنس کا کام نہیں کر سکتا بیٹے کا یہ عمل پروردگار کو اچھنا پسند آیا بیٹے کا یہ عمل باپ کو اچھنا پسند آیا کہ باپ کے پاس تو گائے تھی بیٹے کے حوالے کر دی مالک بنا دیا باپ میں پروردگار عالم نے اس عالم محمد کی محبت کے سلے میں اس انسان کو یہ سلہ دیا کیا سلہ کہ جب یہ ساری قوم دھونتے ہوئے یہاں اس شخص تک پہنچ گئے اور اس شخص تک پہنچنے کے بعد فیصلہ کرنا تھا کہ گائے ہمیں دے تو ہم خریدنا چاہتے ہیں کہ گائے کا معاملہ ہونا تھا کہا کہ جیسے میری ماں کہے گی فیسا اس معاملے پر میں راضی ماں سے پوچھا گیا کہ کتنے دینار میں یہ گائے فروست کرنی چاہیے کہ دو دینار بہت ہی معاملی سے رکھو دو دینار ان کے پاس پہنچے انہوں نے اس قوم بھالوں نے کہا کہ نہیں ہم دو دینار نہیں ہم ایک دینار دیں گے کہ نہیں ایک دینار تو نہیں میری ماں نے دو کہے تھے اگر تم ایک کہتے ہو تو میں اپنی ماں سے پوچھوں گا ماں کے پاس آیا ماں نے اب جملہ ہے روایت کا کہ پروردگار نے الہام فرمایا تھا کہ جو ماں فیصلہ کرے اس قریقے سے گائے بکے کہ ایک مطلب ماں نے فوراں یہ کہہ دیا کہ اب چار دینار میں گائے بکے گی یہ شخص ان کے پاس آیا کہ اچھا ہم دو دینے کو راضی ہیں کہ میں ماں سے پوچھوں گا پھر بات بڑھتی رہی سو دینار میں گائے بکے گی کہ نہیں ہم پچاس دینے کو راضی ہیں بات بڑھتے بڑھتے اس بات پر آ کر رکھی کہ یہ لوگ سوال کرنے پر صورت میں زیورات کی صورت میں سکھوں کی صورت میں جتنا اس گائے کی خال کے انگر سونا بھرا جا سکتا ہے اتنا سونا دیا جائے تو یہ گائے بکے انسان کی کھٹائی انسان کی زد انسان کو یہاں تک لے آتی ہے میں نے کل بھی روایت کا اشارہ کیا تھا کہ جو بلی اسرائیل میں گزری ہے آج بھی گزرے گی جتنا انسان زدیت دکھائے گا جتنا اپنے آپ کو اہل بیت سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا جتنا اہل بیت کے معاملے میں انسان اپنے آپ کو ایسا رجڈ ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا خود تو نہیں بخشا جائے گا لیکن زندگی بھی عجیرن ہوگی آخرت بھی خراب ہوگی پس ایک مرتبہ اس زد کی اس زد کے نتیجے میں اس معاملے پر جا کروکے بعض روایتی یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے آ کر حضرت موسیٰ نے سلام سے گزارش کیا یہ تو معاملہ یہاں پر پہنچ گیا کہ زد تم نہیں کی تم نے پر اشانی بول لی دو دینار پر خرید لیتے کہ نہیں اب معاملہ یہاں پر خیر تیہ ہوا گائے لے کر آئے اس گائے کو کٹا گیا گائے کٹ کر گوشت لے کر اس مردے پر مارنا شروع کیا مردے پر مارا گیا مردہ کھڑا نہیں ہوا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار عالم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس گائے کے اس گوشت کو یا ٹکڑے کو اٹھا کر اس مردے پر مارا جائے تب پروردگار فیصلہ فرمائے گا کہ نہیں پروردگار نے حکم نازل فرما دیا کہ پہلے اس کی قیمت آدھا تو وہ پھر پروردگار فیصلہ کرے گا جب انسان کسی چیز کے اوپر اگر واقعا دل سے عمل کرنا چاہے تو یہ معاملات نہیں کرتا جب انسان واقعا اہل بیت کے دین پر آجاتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکل مشکل نہیں رہتی جب معاملہ دین کہا جاتا ہے تو پھر یہ سوال نہیں رہتا کہ میں صدقہ کیوں دوں مال تو میرا میں غریب کی مدد کیوں کروں مال تو میرا میں خونس اور زکاة آدھا کیوں کروں مال تو میرا پروردگار مال کی محبت نکلوانا چاہتا ہے دل سے کہ کم سے کم کم مقدار میں مختصر مقدار میں اپنا مال نکالو پتا تو چلے خدا کی محبت کتنی ہے اور ان چیزوں کو اپنا خدا کتنا بنایا ہو کتنا اس مال کو اپنا خدا بنایا کتنا اس شہرت کو اپنا خدا بنایا کتنا ان چیزوں کو اپنا خدا بنایا پھر پتا بتا کہ پہلے جا کر پیسے آدھا کرو ان تمام قوم وارو کسی ایک کے پاس تو طاقت دا تھی ساری قوم نے اپنا سارا زیور دیا اور اللہ و مجیسی نے جو روایت نقل کیا اس میں جملہ ہی استعمال کیا کہ پچاس لاکھ دینار اس گائے کے اندر ڈال کر اس شخص کے حوالے کیے گئے جو بات دو دینار سے شروع ہوئی تھی وہ پچاس لاکھ دینار بجا کر ختم پچاس لاکھ دینار دیئے گئے جب دے دیئے گئے اب اس کو اس کو مارا گیا وہ شخص زندہ ہوا اور زندہ ہو کر اس نے وہ معاملہ بتلا دیا اور یہ دیکھ لیا کہ پروردگار کیسے آل محمد کی محبت رکھنے والے کو دنیا میں غلی بنا دیا کرتا ہے کیسے پروردگار سرمت مند بنا دیا کرتا ہے کیسے پروردگار دنیا سوار دیا کرتا ہے بعض وہ کہتے ہیں کہ نہیں آل محمد کی محبت رکھو دنیا میں فقیر ہی رہو گے آخرت میں سب کچھ بنے گا نہیں کہ پروردگار بعض اوقات انسان کو دنیا میں اتنا دیتا ہے تاکہ دنیا میں مثال قائم رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آل محمد کی اگر محبت رکھو گے تو فقیر ہی رہو گے پروردگار اس محبت کے سلے میں دنیا بھی اتا کرتا ہے آخرت بھی اتا کرتا ہے